السلام علیکم جی تو کیسے ہوں میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں میں امید کرتا ہوں آپ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے تو ورکم بیک نیادر ولوگر گروپ دکھ اپنے چنل سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور با لیکن کو کلک کر دیں اچھے جی را جی سینج یہ ہے کہ آج نا ہم جا رہے ہیں پشاور ایڈپورٹ کے لیے فرس ٹائم میں پشاور جا رہا ہوں ہم اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ میرا بائی یوکے سے ہواپس وہ لاس چھے گیا تھا سٹیڈی کرنے کے لئے یوکے تو وہ بھی واپس آرہا ہے کیونکہ میرے بڑے بائی کیو سسٹری کی شادی ہے تو اس کے لئے آرہا ہے تو ابھی ہم اس کو لینے کے لئے جا رہے ہیں ابھی تقریباً ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو گیا تو ابھی ہم نکلتے ہیں یہاں سے یہ رہا جی سینج ہے کہ میں گھر سے شوز پین کے آئے ہوتا تو میں تنگ ہوتا تھا گاڑی میں تو مینینہ ابھی سلپر لے لیے ہیں ابھی میں میرپور میں ہوں مینینہ ابھی سلپر لے لیے ہیں یہ نورمل سے سوات میں شوز اپنے ڈال دی ہیں اس میں شاپر میں وہ بھی پیٹھتے ہیں گاڑی میں تو پھر چلتے ہیں اچھا یہ رہا جی ابھی ہم نہ رکیاں ہیں پمپ پہ تو یہ میرپور میں پمپ ہے تو سین جائے کے گھنٹا ہمارا ادھر لگیا گاڑی پنچر ہو گئی تھی تو ابھی یہ سین ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں گے تک شاپ پہ یہاں سے کچھ کھانے بھی نیک لئے چیزیں پکھٹتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ساڑھے نو کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے نہ وہاں پہ پہنچنا ہے پہنچنا ہے پہنچنا ہے پہنچنا ہے کہ میں پس ٹائم جا رہا ہوں اچھا یہ بھی ہم انٹر ہو گئے ہیں موٹروے پہ تو موٹروے کا جو ہوتا ہے سٹاپ چتر کلومیٹر کے بعد میرے حال سے ایک سٹاپ آتا ہے ان کا جہاں پہ پیٹرول پمپ وغیرہ ہوتا ہے اور ساتھ سے ٹائر پنکچر کی شاپ ہوتی ہے یا ٹک شاپس ہوتی ہیں تو ابھی ہمیں در کھڑے ہیں تو ابھی ہمیں چیزیں پیتے ہیں کوئی بسکٹ گیا رکھاتے ہیں تو اس کے بعد نہ آگے نکلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہی تیرہیسا ہوتا ہے سینز تو یہ میں یہاں پہ فرس ٹائم رکھا ہوں موٹروے پہ کیونکہ ہمیں تو اتنا انتفاق نہیں ہے وقت بھی موٹروے پہ سفر کرنے کا تو ہم زیادہ در اسلام آباد آتے ہیں تو جیٹی روڈ سے آتے ہیں لاہور جیٹی روڈ سے چاہتے ہیں تو ابھی سینج ہے کہ ہم چیشے پی رہے تھے یار قسم سے کسی کام کی چاہی نہیں تھی نے انہیں بنائی ہوئی نائس کے اندرین نے مٹھا ڈالا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پانی پی رہوں میں اچھے جی تو فائنلی پہ ہم پہنچ گئے ہیں پشاور ائرپورٹ پہ تو ابھی ہم جلتے ہیں اندر اچھے جی میں انٹرناللہ لگا تھا ائرپورٹ کے اندر تو ساتھ ہی میرا بھائی باہر آگیا پارکنگ آلی سائیڈ تو پھر ہم یہی پہ اس سے گلے چلے ملے ہیں تو پھر ساتھ نہ اس کے بعد ہم یہاں سے نکل گئے تھے تو اس کے بعد ہم رکے ہیں اب شاور میں ہی تو یہاں پہ ہم نے چائے شاہ پی تو ساتھ کھانے کے لئے یہ کچھ ملا رہی تو ہم نے نان لے لئے تھے چائے جو تھی چائے بہت ہی کڑک تھی بہت ہی مدے کی چائے تھی اے جی بھی ہم واپس نکل گئے ہیں اسلام آباد کی طرف تو ابھی ہم نہ موٹر پہ پہ انٹر ہو جائیں گی تھوڑی دلے تک تو پھر ہم پہنچتے ہیں اسلام آباد اس کے بعد نہ کوئی ناشتہ اگرہ کرتے ہیں وہاں سے نا ہم نکل آئے تھے تو ابھی ہم کھڑے ہیں میاں جی ہوتل پہ مجھے جگہ کا نہیں پتا یہ برانچ نمبر تھری ہے یہ میاں جی ہوتل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں تو گاڑی شاڑی ہم نے کھڑی کر دیا ابھی باقی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی اور محمود میں بھی پڑھ کے آگئے ہوں تو ابھی ناشتہ کر رہا کرتے ہیں سپاہ چلتے ہیں گھر تو گھر چل کے سوتے ہیں یار مجھے اٹھالیس گھنٹے ہو گیا جاگتے ہیں اور اٹھالیس گھنٹے میں میں سکھ چار گھنٹے سویا ہوں مجھے ہمیں ابھی چلتے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں سپاہ چل کے سوتے ہیں ہم نے میاں جی کی سب سے مشہور دال جو ہوتی ہے دیسی گیوڑی دال اور ساتھ تندوری پراتھے بنگوئے مگر تندوری پراتھے تو مزے گئے تھے مگر دال وہ چیز ہی نہیں ہے نا چاہے گا کوئی سواد تھا بلکل یار قسم سے انہوں نے ٹیسٹ حراب کر دی ہے اچھا جی ابھی ہم ناشتہ کر رہے کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو ہم دینوں بھائی در بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے ہم رکے ہیں دینہ میں نکودر بزار میں تو یہاں سے ہم نے سوچا چکن لے لیتے ہیں اور ساتھ آپ میری عالت دیکھ سکتے ہیں کتنی شدید نیند آئی ہوئی ہے مجھے آنکھیں سوج رہی ہیں میری اچھا جی صبح ہم آگے تھے تو اس کے بعد نہ واپس آکے ہم سو گئے تھے تو ابھی رات ہو گئی ہے تو ہم رات کا کھانا کھانے کے لیے ہمیں کزنز بھائی سارے تو سین یہ کہ ابھی ہم یہاں سے کھانا کھانا کھاتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب سب ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے ہیں یہ قادر بھائی آئی ہیں یہ بھی انگلینڈ سے آئے تھے تو یہ بھی اگلے منت چلے جائیں گے تو ابھی ہم ادھر آگئے ہیں انفیس پہ تو ادھر ہم چائشے پی جائیں گے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ سب ایک ساتھ دوبارہ سے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کوئی کی در کوئی کی در سب اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں اور قادر بھائی بھی واپس چلے جائیں گے میرا بھائی بھی واپس چلے جائیں گے تین ہفتے بعد تو بہت ٹائم بعد اکٹھے ہوئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا جی میں ابھی آپ کو ایرویو دیتا ہوں قڑائی کا تو قڑائی بہت زیادہ مزے گی تھی مگر بہت زیادہ سپائشی تھی تو ایک قڑائی تو ہم نے ہتم کر لی تھی ابھی میں دوسری کو شروع ہو گیا تھا تو ہم نے ایک قڑائی نا ٹکا ٹک سے کھائی اچھا جی ابھی ہم آیا گھر تو بھائی نے میرے لیے یہ گفٹ لائیا ہے واش لائی ہے سمارٹ واش تو یہ بھی انس کے انبوکسی میں کر رہا ہوں تو اصل میں میں نے کبھی یہ پہن ہی یا نہ مجھے واشیز اچھی لگتی ہیں تو پھر بھائی میرا لے آیا تو میں پہن لیتا ہوں واقعی یہ سینے کے بھائی نے میرے لیے ائرپورٹ بھی لائے ہیں اور جب میں یہ ویڈیو بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک یہ ائرپورٹ ہمارے گھر سے چوری ہو گئے کسی نے اٹھا لیے ہیں تو ہی ایر بیٹ کھا کے قرائی توڑی آپ کے بھائی نے چس آگئی ہے سینجا ہے کہ مجھے کے بات بتاتا ہوں کہ ہم نا پشاور ائرپورٹ پہ گئے ہوئے تھے تو پشاور ہم گئے ہوئے تھے ائرپورٹ پہ یئرج قسم سے ا tremblingی آرہا تھا کہ ایسی جگہ سے گزر کے گئی ہے گاڑی ہے ایسی جگہ سے گزر کے گئی ہے یار قریب نہ لیں اور نہ لوگے قریب سے گزر کے گئی ہے اور ساتھ ایسی گلی سے گزر کے گئی ہے کہ یع�도 یہاں پہ ہیں ائرپورٹ ہوگا تو ایسی گلی سے مجھے گزر کے جا رہی تھی لوڈ تو مجھے یقین نہیں تھا کہ یار جہاں پہ آگے ائرپورٹ آئے گا ہاں صرف مجھے گوگل میپ پہ یقین تھا وہ بھی مجھے یقین اڑ گیا تھا یار ایسی سے جگہ گزرے ہیں میں نے کہا یار یہ آگے کوئی نہیں ائرپورٹ یہ کسی کے گھر میں ہم نے گزر جانا ہے وہ اس نے مار رہا ہے ہمیں تب پھر تو فائنلی ہم جب قریب پہنچے ہیں تو ہم نے ایک بندے سے پوچھا ہے جی کہ ائرپورٹ کتا جاتا ہے مطلب اس نے کہا کہ یہاں سے تھوڑا سا آگے ایک منٹ چل جائیں اور فون میں لکھا رہا تھا کہ پانچ سم میٹر یا چھے سم میٹر آگے چل جائیں تو مطلب آگے ائرپورٹ آجائے گا تو میں جب ائرپورٹ دیکھا میری آنکھیں گو لیے میں نے کہا یار اس جگہ بھی بھی ہو سکتا ہے ائرپورٹ